بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پی ٹی ایش یارمین عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر خاتون ریپورٹر کے جانب حق ہونے کے بعد لانگ مارچ کے تیسرے روز کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا ہے صوبہ پنجاب کے شہر سادوکی میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران چینل فائیو سے وابستہ خاتون ریپورٹر صدف نعیم عمران خان کے کنٹینر تلے آ کر جانب حق ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لانگ مارچ کے تیسرے دن کا فل فور خاتم کا اعلان کر دیا ہے صدف نعیم کے جانب حق ہونے کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لانگ مارچ کے تیسرے روز کے سفر کے اختتام کا اعلان کر دیا ہے صحافی احتشام شامی کے مطابق عمران خان کا کہنا تھا کہ اب لانگ مارچ کے چوتھے روز کا آغاز پیر کی صبحوں قوموں کی شہر سے ہوگا اس موقع پر انہوں نے صدف نعیمد کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کا اظہار بھی کیا صدف نعیمد کے جانب حق ہونے پر شعبیش شریف اور عمران خان کا اظہار افسوس تاکستان کے وزیراعظم جناب میاں شعبیش شریف نے اور طریق انصاف کے سر برہا جناب عمران خان نے صدف نعیمد کی جانب حق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے شعبیش شریف نے ٹویٹر پر اپنے پیغام گلم میں لکھا ہے کہ رپورٹر صدف نعیمد کی لانگ مارچ میں کنٹینر سے گرنے سے حلاقت پر شدید دکھ ہے افسوس ناگ واقع پر جتنا افسوس کی ادائے کم ہے اہل خانہ سے دلی تازیت کرتے ہیں صدف نعیمد ایک متحرک اور مہنتی رپورٹر تھی عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں صدف نعیمد کی حادثاتی موت پر دھچکا لگا ہے اور انہیں اس کا شدید افسوس ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس دکھ کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران ایک خاتون صحافی کو اس کنٹینر نے کچل دیا جس پر عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بھی سوار تھی ریسکو ون ون کوٹو کے مطابق یہ واقعہ سادھوکی کے قریب پیش آیا اطلاعات کے مطابق 35 سالہ صدف نعیم کا تعلق چینل چینل فائیو سے تھا اور ان کی میت تحصیل ہیڈکواتر ہسپتال کاموں کی منتقل کر دی گئی ہے سادھوکی میں لانگ مارچ کو کریج کرنے والی ریپورٹر نے بی بی سی کے نامنگار عمر دراز کو بتایا کہ خاتون ریپورٹر عمران خان کا انٹریو کرنے کی غلط سے کنٹینر پر چہنا چاہ رہی تھی تاہم اس دوران وہ زمین پر آگرین اور ٹرک کے پیتلے آ کر کچھ لی گئی دیکھنے اور سننے والوں سے میری گزارشہ ہے کہ لانگ مارچ میں ضرور حصہ لیں لیکن اپنا اور اپنے بچوں کا اپنے لڑا حقین کا اپنے ماں باپ کا سب کا خیال کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان یتیم اور بے آسرہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ آپ چینل کی رنکنگ میں آپ خود ہی دنیا سے ان رنک ہو جائیں اسی کے ساتھ ہی یہ بزرگا تھاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات